بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم لیپٹاپ کی بورڈ یہ ٹیٹوریل لیپٹاپ کی بورڈز کے بارے میں ہے اس میں ہم سیکھیں گے کہ لیپٹاپ کی بورڈز کے لے اوٹ کیسے ہوتے ہیں اور ان پر کیز پلیسمنٹ اور ان کے ڈیفرنٹ فنکشنز کو بھی ڈسکس کریں گے جیسا کہ ہمیں معلوم ہے ڈیفرنٹ موڈلز اور کمپنیز کے لیپٹاپز اویلیبل ہیں ان کے سائز بھی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اسی طرح ان پر موجود کی بورڈز بھی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں ایک ہی کمپنی کے ڈیفرنٹ موڈلز کے لیپٹاپز میں کیز پلیسمنٹ ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے لیپٹاپز میں سٹینڈرڈ کی بورڈ کی رائٹ سائیڈ والا حصہ جو کے نام پیڈ پر مشتمل ہوتا ہے نہیں ہوتا ان میں ٹائپنگ پیڈ کے ساتھ ہی ایرو کیز اور سکس پیڈ کو ڈیفرنٹ پوزیشنز پر ارینج کیا گیا ہوتا ہے لیپٹاپ کی بورڈ پر الفابیٹیکل کیز اے ٹو زی سپیشل کیز ان میں وینڈوز کنٹرول وغیرہ کی کیز شامل ہیں فانکشنل کیز ایرو کیز اور سکس پیٹ کی کیز موجود ہوتی ہیں تو آئیے اب سٹارٹ کرتے ہیں اور ڈیفرنٹ کیز کی پلیسمنٹ کے بارے میں جانتے ہیں جب آپ کے سامنے آپ کا لیپٹاپ اوپن ہوگا تو آپ نے لیپٹاپ کے کی بورڈ کی ٹاپ لیفٹ پر اپنی فنگر کو لے جانا ہے یہاں کونے پر جو پہلی کی ہے اسے پریس کریں یہ اسکیپ کی ہے اسکیپ اس کے رائٹ پر فانکشنل کیز کی لائن ہے جو کہ ایف وان سے ایف ٹویلو تک چلی گئی ہے ایف وان ایف ٹو ایف ٹری ایف فور ایف فائیو ایف سکس لیپٹاپ کا کی بورڈ چونکہ شورٹ ہوتا ہے اور اس پر کیز کی پلیسمنٹ بہت نیرو ہوتی ہے اس لیے آپ کو یہاں پر فانکشنل کیز کے درمیان گیپ نہیں ملے گا ایف وان سے ایف ٹویلو تک یہ فانکشنل کیز ہیں اور ہر لیپٹاپ پر یہ اسی ترتیب سے ہوں گی جبکہ ایف ٹویلو کے بعد والی کیز کی تعداد اور فانکشن ہر لیپٹاپ پر سیم نہیں ہوتے فانکشن کیز کے نیچے لیپٹاپ پر دوسری رو جو ہے یہ ٹائپنگ پیڈ کی پہلی لائن یا ٹاپ رو کہلاتی ہے اس میں پہلی کی گراف ہے پھر 1 سے 0 تک کیز ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 کے بعد ڈیش ڈیش اور بیک سپیس کی کیز ہیں ڈیش 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 بیک سپیس اس کے بعد ٹائپنگ پیڈ کی رو نمبر 2 ہے جس میں پہلی کی ٹیب ہے ٹیب اس کے آگے Q Q W E R T Y U I O P left bracket right bracket back slash اس کے بعد ٹائپنگ پیڈ کی تھرڈ رو ہے جو کہ ٹائپنگ پیڈ کے درمیان میں ہوتی ہے کیونکہ ٹائپنگ پیڈ پر ٹوٹل 5 روز ہیں اس رو کو home row بھی کہتے ہیں یعنی جب ہم ٹائپنگ کریں گے تو ہمارے fingers کی placement اسی رو پر ہوگی اس رو میں پہلی کی caps lock ہے لیپٹاپ موڈ میں caps lock کو ڈبل ٹچ کرنے سے یعنی ٹوائس پریس کرنے سے caps lock on یا off کا function apply ہوتا ہے caps lock کے بعد A S D F G H J K L semi colon apostrophe enter یہ home row کی keys ہیں home row کے نیچے typing pad key کو space bar کہتے ہیں space space bar کی left side پر پہلے alt key ہے alt اس کے بعد windows ہے windows اس کے آگے function key ہے اس کے بعد control key ہے control لائپ chen سب سب سے پہ left سائیڈ پر control key ہے control اس کے اوپر shift اس کے اوپر caps lock اس کے اوپر tab اس کے اوپر grab grave accent اسی طرح keyboard کی right سائیڈ پر keys کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہوگی کہ پہلے arrow keys ہیں arrow keys کے اوپر shift key ہے shift اس کے اوپر enter key ہوگی enter اوپر back slash key آئے گی back slash اور اس سے اوپر back space کی ہوگی back space اب یہاں پر ہم بات کرتے ہیں right side والے shift key کی کچھ laptops ایسے ہوں گے جن میں right side والی shift key پہ پہ رو سے اوپر ہوگی جبکہ کچھ laptops پہ right side والی shift key آپ پیرو کی left side پہ ہوگی یعنی down arrow کے اوپر ہوگی کچھ ایسے keyboard بھی موجود ہیں جن میں enter key vertical shape پہ ہوتی ہے جن laptops پر enter key vertical shape میں ہوگی وہ دو روز پر مشتمل ہوگی یعنی ASDF والی line اور اس سے اوپر والی line Qwer والی line ایسے laptops میں back slash key home row پر apostrophe کے بعد ہوتی ہے اور home row سے lower row میں z سے پہلے ہوتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں six pack میں موجود keys کے بارے میں اکثر laptops میں یہ keys right arrow سے اوپر کی طرف vertical line میں موجود ہوتی ہیں جن میں right arrow سے اوپر key ہوتی ہے اس کے اوپر page down اس سے اوپر page up اس کے اوپر home key سے اوپر delete جن laptops پر یہ ترتیب ہوگی ان میں delete کی keyboard کی top row کی last والی کی ہے جس طرح left side پر پہلی key escape ہے اس طرح right side پر last key delete ہوگی delete کے left side پر میرے پاس print screen کی ہے print screen اس کی left پر insert key ہے اور اس کے بعد f12 کی آجاتی ہے f12 اب ہر laptop پر یہ ترتیب نہیں ہوتی کچھ laptops پر six pack کی keys right arrow سے اوپر کی طرف جانے کی بجائے f12 کے بعد ہوتی ہیں جن میں f12 کے بعد mute key یا insert key ہوگی اس کے آگے home پھر next page up next page down اور last پر end کی ہوگی کچھ ایسے keyboards بھی ہوں گے جن میں اس ترتیب کے ساتھ delete کی f12 کے بعد ہوگی پھر insert اور آگے یہ ترتیب چلے گی کچھ ایسے keyboards بھی ملیں گے جن میں f12 کے بعد standard keyboard f12 کے بعد insert اس کے نیچے delete آگے home پھر نیچے end آگے page up اور اس کے نیچے page down جن keyboards پر six pack والی یہ keys موجود نہیں ہوتی ان میں یہ keys arrow keys کے ساتھ double function پر ہوتی ہیں یعنی انہیں ہم function key کے ساتھ use کرتے ہیں اگر آپ کے laptop میں full keyboard موجود ہے یعنی جس میں num pad بھی موجود ہوتا ہے تو آپ کے پاس keys کی placement right side پر کچھ اس طرح سے ہوگی کہ shift key کے نیچے arrow keys ہوتی ہیں اور arrow keys میں جہاں right arrow ہوتی ہے right arrow کے بعد num pad start ہو جاتا ہے try arrow کے ساتھ num pad کا zero ہوتا ہے اس کے آگے num pad کا point اور آگے num pad enter ہوتا ہے zero کے اوپر num pad 1 ہوگا 2 3 1 4 5 6 4 7 8 9 9 9 9 right side پر plus button ہوتا ہے 7 کے اوپر num lock on or off کا button ہے اس کی right پر slash ہے پھر star پھر dash slash تقسیم کی علامت ہے star ضرب کی اور dash minus کی num pad کے بھی double function ہوتے ہیں اگر num lock off ہو تو یہی keys 6 pack کا کام کرتی ہیں num pad 1 end کی ہوتی ہے num pad 7 home num pad 9 page up num pad 3 page down num pad 2 down arrow num pad 4 left arrow num pad 8 up arrow num pad 6 right arrow num pad 0 insert کا کام کرتا ہے اور num pad period یا decimal point delete کا کام کرتا ہے plus کا button pc کرسر ہو جاتا ہے اور dash jaws کرسر slash کا sign left mouse click ہے اور star کا sign right mouse click ہے اگر num lock phone ہوگا تو پھر یہی keys numerical keys کا کام کریں گی یعنی ان سے one two لکھی جائے گی اور plus minus یا ضرب کے sign اپنا کام کریں گے full size keyboards پر six pack کی placement num pad سے اوپر ہوتی ہے جو کہ original six pack کی طرح بھی ہو سکتی ہے اور left سے right f12 کے بعد سیدھی line میں بھی ہو سکتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں function key کے بارے میں laptop keyboard پر function key موجود ہوتی ہے جو bottom left پر control اور window کے درمیان ہے اس key کے ساتھ functional keys کے different functions کو control کیا جاتا ہے function keys جو کے f1 سے f12 تک ہیں اگر ہم انہیں function key کے ساتھ plus کر کے use کریں تو different functions apply ہوتے ہیں جن میں brightness کو کم زیادہ کرنا وائی فائی on off screen یا mouse touch pad on off کی options ہوتی ہیں اسی طرح جن keyboard پر six pack کی keys نہیں ہوتی وہاں پر function key کے ساتھ arrow keys کو use کرنے سے home and page up اور page down کی keys ملتی ہیں for example function key کے ساتھ left arrow press down arrow down function key right arrow کرتے and پیرو کرتے ہیں page up اسی طرح کچھ لیپ ٹاپ پر جن میں application کی موجود نہیں ہوتی function key کے ساتھ right control press کرنے سے application key کا کام کرتی ہے جن لیپ ٹاپ ٹاپ میں print screen نہیں ہوگا وہاں پر function key کے ساتھ delete یا insert key کو press کرنے سے print screen آئے گی یہ functions بھی different laptops پر different ہوتے ہیں ان functions کو screen reader announce نہیں کرے گا جیسا کہ f4 f5 f6 f7 ان keys پہ کیس پہ wi-fi on off ہے کس پہ brightness کم یا زیادہ ہے یہ چیزیں ہمیں کسی besited person کو چیک کروا کے confirm کرنا ہوگی ان keys کے اوپر sign بنے ہوتے ہیں ایک تو f1 f2 اس طرح کے sign ہیں جو ان keys کے original name ہیں اور ساتھ ہی دوسرے signs بھی بنے ہوئے ہیں جن کو function key کے ساتھ press کرنے سے control کیا جاتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں typing method کی typing کے لیے ہمیں اپنی fingers کو home row میں adjust کرنا ہے left hand کی finger home row کی four keys as d f پر adjust کرنی ہے اور right hand کی fingers home row پر موجود keys j kl semi colon پر adjust کرنی ہے اس کا طریقہ کیا ہوگا سب سے پہلے آپ نے home row کو تلاش کرنا ہے home row جیسا کہ آپ کو بتا چکے ہیں typing pad کی درمیان واری row کو کہتے ہیں تو آپ bottom left پر لیچے سے دو keys کو چھوڑ کر تیسری key پر finger کو رکھیں یہ capsula key ہے اس کے آگے جو پہلی چھوٹی key ہے اس پر left hand کی little finger رکھیں اس کے بعد next ring finger s پر middle d پر اور index f پر f پر dot بنا ہوگا جو کہ indication ہے کہ index finger رکھنے کی جگہ ہے اس طرح سے fingers رکھنے کے بعد آپ انہیں press کریں پہلے little finger press کریں a پھر ring s پھر middle d پھر index f اب ہمیں right hand کو adjust کرنا ہے in keys کو چھوڑنا ہے اور next جس کی پر dot بنا ہوا ہے اس پر right hand index finger رکھنی ہے یہ j کا button ہے j جب آپ index finger j پر رکھیں گے تو باقی fingers آپ کی automatically بقیہ three keys پر adjust ہو جائیں گی ان میں j کے بعد k k l semicolon کی keys موجود ہیں left hand سے asdf اور right hand سے semicolon l k j پر موجود ہیں آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ fingers کو Braille پڑھنے والی position میں لٹا کر نہیں رکھنا بلکہ سیدھا رکھنا ہے تاکہ ناکنوں کے ساتھ والی جو steps ہیں پورے ہیں وہ keyboard کی keys پر لگیں اور ہاتھوں کا جھ اب آپ نے یہاں پر practice کرنی ہے اس طرح سے pattern بدل بدل کر آپ نے practice کرنی ہے پھر reverse بھی کر لینا ہے f d s k j k l semic thumbs کے ساتھ space کو press کرنا ہے space for example a s d f space f d s a space a s d f space اسی طرح right hand کی practice کریں گے جب یہ practice ہو جائے تو پھر آپ نے 7 g اور h کو include کرنا ہے a s d f جب آپ f کو press کریں گے f والی finger سے right side کو move کر g کو press کریں g finger دوبارہ f پہ لے آئیں گے اسی طرح j والی finger کو left side پہ کریں گے تو h پر آئے گی h press کرنے کے بعد finger واپس j پر لے آنی ہے h g f g f h j h j اس طرح سے آپ نے in keys کو بھی ساتھ شامل کرنا ہے practice کرنے کے لیے آپ ہر پیٹرن کو 10 سے 20 time type کریں اس کے بعد پیٹرن change کریں پھر 10 سے 20 time type کریں جب اس row میں اچھے سے practice ہو جائے تو پھر اپر row کو بھی include کریں اپر row میں a q ہے a q a q a a q q q q p q q p q two w d کے اوپر e d e d e f کے اوپر r f r f r f q right par g g f g اور f k top right corner se اگر ہم finger اوپر کریں گے so t for table آئے g t f t ft t j کی left p h h j h j k o p J کی ٹاپ لیفٹ کورنر سے اگر ہم فنگر کو اوپر کریں گے تو Y پر جائے گی K کی اوپر I L کی اوپر O Semi کولن کی اوپر P Semi کولن کی رائٹ پر اپاسٹروفی Semi کولن کے ٹاپ رائٹ کورنر سے اوپر کریں گے تو Left Bracket Semi کولن والی لیٹل فنگر کو مزید ٹاپ رائٹ کی طرف کریں گے تو Right Bracket پر جائے گی Right Bracket Semi کولن والی لیٹل فنگر کو مزید سٹیٹ رائٹ پر کریں گے تو Enter کی پر جائے گی اسی طرح Back Slash کی کو بھی Semi کولن والی لیٹل فنگر سے ہی کنٹرول کریں گے Back Space کی کو بھی Semi کولن والی لیٹل فنگر سے ہی کنٹرول کریں گے Back Slash Semi کولن Back Space Semi کولن Back Space Semi کولن شروع شروع میں آپ کی فنگر میں اتنی فلیکسیبیلٹی نہیں آئے گی کہ آپ Easily In Keys کو پریس کر سکیں کیونکہ جب آپ لیٹل فنگر کو زیادہ رائٹ پر یا اوپر کی طرف لے کے جائیں گے تو باقی فنگر کا فوکس بھی Home Row سے ہٹ جائے گا ایسی صورت میں یہ کوشش نہیں کرنی کہ باقی فنگرز Home Row پر ہی رہیں اور کسی طرح سے لیٹل فنگر اوپر مطلوبہ کی تک پہنچ جائے آپ نے ہاتھوں کو ریلیکس رکھنا ہے ہاتھ کو تھوڑا اوپر یا رائٹ پر موف کر لینا ہے اور مطلوبہ کی پریس کرنے کے بعد فنگرز کو واپس اپنی پوزیشن پر لے آنا ہے اسی لیے F اور J پر ڈاٹ موجود ہیں جب آپ ہاتھ اوپر کریں گے اور نیچے آئیں گے تو جو ہی آپ کی فنگر ڈاٹ والی کی کو ٹچ کرے گی تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ اپنے صحیح جگہ پر پہنچ چکے ہیں Home Row کے نیچے Lower Row ہے جس میں Z A کے نیچے ہوگا A Z A Z A Z S کے نیچے X ہے S X چونکہ X کی پوزیشن S سے تھوڑا رائٹ سائیڈ پر ہے اس لیے اگر رنگ فنگر کے ساتھ X کو پریس کرنا مشکل ہے تو آپ اسے D کے ساتھ پریس کریں D کے لیفٹ کورنر سے نیچے آئیں تو X آئے گا X D X D X F کے لیفٹ کورنر سے نیچے کریں انڈیکس فنگر کو تو یہ C پر آئے گی F C F C F C F کے رائٹ کورنر سے نیچے کو آئیں تو V آئے گا F V F V F J کے لیفٹ کورنر سے نیچے کریں گے تو N آئے گا J N J N J کے رائٹ کورنر سے نیچے کو آئیں گے تو M پر آئیں گے J M J M K کے نیچے کوم آئے K K comma K comma L کے نیچے period L period L period Semicolon کے نیچے slash Semicolon slash Semicolon slash سمی کولن سے ہی رائٹ شیفٹ اسی طرح لیفٹ ہینڈ کی لیٹل فنگر سے لیفٹ سائیڈ بھلا شیفٹ لیٹل فنگر جو کہ اے پر موجود ہے اس کے ساتھ ہی کیپس لکھ آن آف کیپس لکھ آن کیپس لکھ آف تھم کے ساتھ سپیس بار، آلٹس، بینڈو لوگو کی، فنکشن کی، کنٹرول کیز وغیرہ پریس کی جا سکتی ہیں ٹائپنگ پیڈ کی ٹاپ رو جس میں نمبرز لکھے ہوئے ہیں ہوم رو سے رہتے ہوئے آپ نے ان کیز کو بھی پریس کرنے کی پریکٹس کرنا ہے لیفٹ ہینڈ کی لیٹل فنگر جو کہ اے پر ہے اس کو ٹاپ لیفٹ کی طرف لے کے جائیں تو گراف اسی کے ساتھ آگے ایک ساتھ ایسے والی فنگر کے 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 سیمی کولن والی فنگر کے ساتھ زیرو سیمی کولن والی فنگر کے ساتھ ہی ڈیش سیمی کولن والی فنگر کے ساتھ ہی ایز ایکل ٹو اور پھر آگے بیک سپیس بھی اسی فنگر کے ساتھ نمبر کیس تھوڑی زیادہ فاصلے پر ہو جاتی ہے اس لیے شروع میں آپ سے وہاں پر کوئیکلی موف کرنا ایزی نہیں ہوگا آپ ہاتھ کو تھوڑا اوپر موف کریں یعنی کیو ڈبیو والی لائن میں لے جائیں اور وہاں سے مطلبہ کی کو پریس کر کے واپس ہومرو پر لے آئیں جب آپ یہ تمام کیز ذہن نشین کر لیں تو پھر آپ نے ٹائپنگ کی پریکٹس پر توجہ دینا ہے جس کے لیے آپ کوئی سے بھی چھوٹے چھوٹے ورڈز چوز کریں اور ان کو بار بار لکھیں فور اگزیمپل اگر آپ ایک ورڈ چوز کرتے ہیں تو اس کو لکھیں گے پہلے سلو سے سٹارٹ کریں گے پھر آہستہ آہستہ سپیڈ انکریز کریں گے اس طرح سے جب آپ سمجھیں کہ آپ کی فنگرز اس ورڈ کے ساتھ یوز ٹو ہو گئی ہیں تو پھر آپ نیکسٹ ورڈ پہ چلے جائیں اب ہم شیفٹ کی کو ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے کیپسلا کی کا فنگشن سمجھتے ہیں کیپسلا کی ایک ٹاغل کی ہے جس کو اون کرنے سے کیپٹل لیٹرز ٹائپ ہوتے ہیں اور اگر آپ اسے اوف کر دیں تو سمال لیٹرز ٹائپ ہوتے ہیں اگر ہمیں مسلسل کیپٹل لیٹرز میں ٹیکسٹ لکھنا ہو تو پھر کیپسلاک اون کر لیں گے لیپٹاب موڈ میں کیپسلاک کو ٹوائس پریس کرنے سے یہ اون ہوتا ہے جب یہ اون ہوگا تو جو بھی آپ لکھیں گے کیپٹل میں لکھا جائے گا جس کی انڈیکیشن یہ ہوگی کہ سکرین ریڈر اسے تیز پیچ میں اناؤنس کرے گا جب کیپسلاک اوف ہوگا تو سمال لیٹرز لکھے جائیں گے شیفٹ کی کے ساتھ ہم کسی بھی لیٹر کو دیورنگ دا ٹائپنگ کیپٹل کر سکتے ہیں فور ایکزیمپل ہمیں کوئی ایسا ورڈ لکھنا ہے جس میں پہلا لیٹر کیپٹل کرنا ہے تو ٹائپنگ کے دوران آپ شیفٹ کی کے ساتھ اس ورڈ کا پہلا لیٹر لکھیں گے ہم یہاں پر پاکستان لکھتے ہیں تو شیفٹ پریس کر کے پی لکھیں گے اب آپ نے نوٹ کیا کہ پی کے ساتھ کیپ اناؤنس کیا کیونکہ پی کو شیفٹ کی پریس کر کے لکھا تھا اور باقی لیٹرز ویسے ہی لکھیں ہیں اس طرح سے اگر ہم کیپٹل ایس لکھنا چاہتے ہیں تو شیفٹ کے ساتھ ایس لکھیں گے جب آپ نے لیفٹ ہینڈ کے ساتھ کوئی بھی کیپٹل لیٹر لکھنا ہے تو رائٹ ہینڈ والا شیفٹ کی یوز کریں گے جب رائٹ ہینڈ کی فنگرز کے ساتھ کوئی بھی لیٹر ٹائپ کرنا ہے تو لیفٹ ہینڈ والا شیفٹ کی یوز کریں گے شیفٹ کی کے ساتھ سیمی کولن پریس کریں گے تو کولن سائن بنے گا shift key کے ساتھ apostrophe پریس کریں گے تو quote sign بنے گا یہ quotation marks ہیں یا inverted commas ہیں جو دو کامے ہوتے ہیں shift key کے ساتھ comma پریس کریں گے تو less than کا sign بنے گا period پریس کریں گے تو greater than کا sign بنے گا slash پریس کریں گے تو question mark بنے گا shift کے ساتھ left bracket پریس کریں گے تو left brace بنے گا right bracket پریس کریں گے تو right brace بنے گا shift کے ساتھ graph پریس کریں گے تو tilde کا sign آئے گا shift one سے exclamation sign بنے گا exclamation shift two at the rate of shift three number sign shift four dollar sign shift five percentage shift six carat shift seven and shift eight asterisk star shift nine left paren left paren shift zero right paren right paren shift dash underscore یا underline underline shift equal plus plus shift back slash vertical bar vertical bar یہ shift key کے ساتھ different punctuation signs ہیں ان میں جو left bracket right bracket ہیں یہ math کی body brackets ہیں left brace اور right brace درمیانی brackets ہیں left paren اور right paren چھوٹی brackets ہیں shift seven سے and کا sign a and d جو and لکھتے ہیں اس کا alternate ہے کچھ جگہوں پر اگر آپ چاہیں a and d نہیں لکھنا تو وہاں پر shift seven سے and کا sign دے سکتے ہیں جہاں پر question mark لگانا ہے وہاں آپ نے shift slash press کرنا ہے inverted commas میں اگر آپ نے کوئی عبارت لکھنا ہے تو shift apostrophe سے quote کو use کرنا ہے shift apostrophe کریں گے تو quote start ہو جائے جہاں پر quote close کرنا ہے وہاں پر shift apostrophe ہی کو use کریں گے یہ پر یہ lesson complete ہوتا ہے امید ہے آپ کو سمجھ آگی ہوگی مزید رہنمائی درکار ہو تو رابطہ کر سکتے ہیں